بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube friends welcome to my channel sb kitchen and vlogs آج sb kitchen میں میں بنا رہے ہوں chicken spaghetti cheese balls یہ بہت ہی yummy اور testful recipe ہے آپ یہ recipe ضرور follow کیجئے گا آپ کو even یہ بچوں کو بھی بہت مزیدار لگے گی recipe کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا آپ اس recipe کے ingredients note down کر لیجئے سب سے پہلے میں لوں گی ایک کپ چکن چکن کو میں نے بوائل کر کے اس کے چھوٹے پیسز کر لیا ہیں اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی one cup spaghetti اس پہگٹی کو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا بوائل کرتے وقت میں نے اس میں اٹ کیا تھا one teaspoon salt اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی half tablespoon کالی میج کا پاوڈر half tablespoon کٹی ہوئی لال میج half tablespoon salt اٹ کیا ہے اس میں ہم مائونیز اور چیز بھی اٹ کریں گے اس لیے میں half tablespoon ہی salt اٹ کر رہی ہوں کیونکہ دونوں میں salt ہوتا ہے one teaspoon میں سمیٹ کروں گی اور یہ اللہ funny موض mix موضوع موسیقی 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 سلائس کے چاروں سائٹ میں نے کٹ کر لیے ہیں اب میں ایک بال میں پانی لوں گی اور سلائس کو پانی میں ڈپ کر دوں گی سلائس کو ہم نے زیادہ دیر پانی میں ڈپ نہیں کرنا ہے بلکل ڈالتے ہی نکال لینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے ہم نے سلائس کو پریس کرنا ہے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائس کا سارا پانی نکل چکا ہے اور سلائس بھی سوفٹ ہو چکا ہے اب جو ہم نے مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ ہم سلائس پر ایڈ کر دیں گے اب میں سلائس کو دونوں ہاتھوں سے آرام سے اٹھا لوں گی اور اس میں ایک کیوب چیٹر چیز کا رکھ دوں گی اور اسے چاروں طرف سے فولڈ کر کے اس کی بالز بنا لوں گی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس طریقے سے اس کو گھوماتے رہنا ہے اور اس کو اس طرح سے ٹرن کرتے رہنا ہے کہ اس کی بالز بن جائے یہ دیکھیں اس کی بالز تیار ہو گئی ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی اسی طرح میں ساری بالز تیار کر لوں گی سلائس کو آپ اچھے طریقے سے کور کریے گا تاکہ جو اس کا مکسٹر ہے وہ بہار نہ نکلے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈلی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور دیجئے گا اچھا جی یہ دیکھیں میں نے ساری بالز تیار کر لی ہیں اب میں بالز پر کوٹنگ کے لیے ایک بیٹر تیار کر لوں گی 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چامل کا آٹا اور میں اس میں اٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون کارن فلور میں یہاں میدہ یوز نہیں کر رہی ہوں چامل کا آٹا کارن فلور کی کوٹنگ کرنے سے بالز لانگ ٹائم تک کرسپ بھی رہیں گی اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا واتر اٹ کر کے اس کا ایک بیٹر تیار کر لوں گی یہاں پر میں نے بیٹر ریڈی کر لیا ہے بیٹر کی تھکنس آپ دیکھ کر سکتے ہیں بیٹر میں نے زیادہ تھک نہیں رکھا ہے اب میں آپ کو اس پیکٹی چکن چیز بال پر کوٹنگ کرنا بتاتی ہوں یہ بیٹر ہے جو ہم نے ابھی ریڈی کیا ہے یہ بریڈ کرنس ہیں اور یہ بالز ہیں جو ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لی تھی اب میں ایک بال اٹھاؤں گی اور اسے سب سے پہلے بیٹر میں ٹپ کروں گی اس کے بعد میں بالز پر بریڈ کرنس کی کوٹنگ کروں گی بہت اچھے سے بالز کو میں بریڈ کرنس سے کوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے بالز پر بہت اچھے سے بریڈ کرنس کی کوٹنگ کر لی ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں رکھوں گی اور اسی طرح ون بائی ون تمام بالز پر میں بیٹر اور بریڈ کرنس کی کوٹنگ کر لگا کر پلیٹ میں رکھ لوں گی ساری بالز میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب میں انہیں دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی دس منٹ بالز کو فریج میں رکھنے کے بعد میں نے اسے باہر نکال لیا ہے اب میں آئل گرم کرنے رکھ دوں گی جب آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ون بائی ون بالز ڈالتی جاؤں گی سپیگٹی چکن چیز بول کو ہم نے لو میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے اگر ہم انہیں ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تو ان کے پر جلدی کلر آ جائے گا اور یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہم انہیں ایک سائٹ سے فرائے کریں گے جب اس کا کلر گورلن براؤن ہونے لگے گا تو میں اسے ٹرن کر دوں گی اور دوسری سائٹ سے بھی میں انہیں تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کر لوں گی سپیگٹی چکن چیز بول پر بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے یہ گورلن براؤن فرائے ہو گئے ہیں اب میں اسے نیٹ کی مدد سے نکال لوں گی ابھی تک جس نے بھی میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یمی چکن بولز ریڈی ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنی ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں لاتنی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اب میں آپ کو اس پیگٹی چکن چیز بول اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی چیزی اور بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہیں اور باہر سے یہ بہت ہی کریسپی ہیں آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے جس نے بھی ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کا لنک فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے ملتی ہوں نیو مزیدار ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ